جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوان سنگھ کا اب ایک جو فلم ہے وہ ریلیز ہونے والا ہے بہت ہی جن لیکن اس کے پہلے بات کریں گے کہ کل کس طریقے سے انہوں نے دگاتار پاش فلمیں اناؤنس کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو آگامی فلم ہے سوری ونچم وہ اس سٹ پر اس فلم کے سٹ پر کام کرنے کے دوران کیا کیا چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد کیسے انہوں نے اس فلم کو کمپلیٹ کیا کیسے شوٹ کیا اس پر بھی تو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دیسی بھارت اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور خوشٹ کریش خاندو آپ کو بتا دوں کہ پوان سنگھ اس سمیں کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں جیسے دیکھا جائے تو بھائی ان کے جو بھی جتنے بھی گانے آ رہے ہیں سانگز آ رہے ہیں بھی ساون کا مہینہ چل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بول بم سب جا رہے ہیں سارے کاوڑیوں کو کوئی نہ کوئی ایک توفہ دے ہی رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی گانا نکال کر کہ بھائی ہستے کھیلتے بابا دا ہم سب پہنچیں اور جس طریقے سے گانے آ رہے ہیں گانے بھی سب کے سب ریکارڈ ہی بنا رہے ہیں کوئی گانا ہرام سے ملہب ہستے کھیلتے تو بھائی ملین میوز تو پار ہوئی جا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ کل سارے گاما کا ایونٹ تھا سارے گاما پا کا تو اس کمپنی کے ساتھ پاون سنگھ نے سارے گاما پا نے ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ پاون سنگھ کے ساتھ اب گوشپوری انڈیسٹری میں بھی قدم رکھیں گے تو پاون سنگھ کو انہوں نے سائن کیا ہے پاش فلموں کے لیے جو کی پاش فلم میں پاون سنگھ کریں گے ان کے ساتھ جس میں ردر ہے ملہب فلم کے نام ہے ردر ہے یوگی ہے اور تمام فلم ہے جو کی آنے والی ہے لائنڈ اپ ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاون سنگھ جو ہے وہ اس انٹریو کے دوران یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے کام کرنا بہت پسند ہے میرے لئے کام پوجا ہے جیسے ابھی ہم لوگ لکھناؤں میں ایک فلم شوٹ کر رہے تھے جس کا نام ہے سوری بن شم اس فلم جب ہم شوٹ کر رہے تھے تو جب پہلے دن میں سیٹ پہ پہنچا میں دیکھا کہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ اتسوک ہے کام کرنے کے لیے تو میرے اندر یہ چیز ہوئی کہ جب یہ لوگ اتنے سپیڈ سے کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں اس کے بعد جو سپیڈ ہم نے پکڑی ہے ستائیس دن کے اندر فلم کا شوٹ ہم نے ختم کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ کو فلم دیکھنے کو بھی مل جائے تو یہ جب سب نے سنا کہ بھائی ستائیس دن کے اندر فلم کمپلیٹ ہو گئی گوشپوری فلم جس میں پہنچ سیں گے اور ستائیس دن کے اندر کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد بہت تمام جو میڈیا والے تھے سب چوک گئے ہیں فلحال اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور بتائے گا ہماری کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں دھنیوار